مولانا جلال الدین رومی ساتھ آٹھ سال کی عمر ہے گھر سے نکلے باہر گراؤنڈ تھا بچے جمپ لگا رہے تھے تو مقاملہ ہو رہا تھا بھی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا جمپ لیا اتنے بلنگ ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے بچے ڈر کے باگ گئے گھر کی طرح ماں دوڑتی ہوئی آئی گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے کہا اممہ گراؤنڈ میں آیا تھا بچے جمپ لگا رہے تھے میں نے کہا حضور کے غلام ہو ذرا ٹھیک کر کے لگا پہلے آسمان تک تو جاؤ تو بیٹا پھر کیا ہوا کہا اممہ انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے تو لگا ماں نے کہا بیٹا پھر کہا اممہ پھر میں نے جمپ لیا بیٹا پھر کیا ہوا کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے جب میں نے جمپ لیا حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں سرخیل ہیں امام ہیں مرشد ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے بہت سارے لوگ تھے جو حجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی تو وہ سیدھی ساری خاتون تھی اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے ازام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں ساری کانی ہیں خیر و نیک پہلے ہی تھی جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محال میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دیں بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محال کی چھت سے اوپر گرا دو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتے اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی لیکن اس کی کون سنتا خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خامز شاہ نقش بند میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں تو اس سے اوکھا ویلہ تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ لیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل دنیا بقدر ایفرٹ ہے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی اور میں آپ کو بتاؤں میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ایفرٹ پرفارم کر دی جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ اڑ لیتے ہیں بزرگ یہ کر لیتے ہیں ان ساروں کو منارہ پاکستان پر ٹڑائیں اور سارے میڈیا کو سامنے بلائیں کہاں یہ دیکھو کیڑا کیڑا اڑتا جائے اڑ کے کتے پہنچے گا لینڈ کتے کرے گا آخرت ہی جا کے لینڈ کرے گا اور یہ جو ان کے اتنے دعوے دار بنے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں پہ اتنا اعتماد ہے نا تو ہم آپ کو اپنے بزرگوں سمیت بوئنگ سیون فور سیون پہ بٹھاتے ہیں اور پائلٹ کو کہتے ہیں تو تو پائی بسم اللہ پڑھ کے نا پیراشوٹ کھولتے نکل بزرگ جو نا کوکپیٹ ہی جا کے نا وہ جاد اڑا کے دسن جو نگاہ مار کے اڑا دیں وہ سیٹ تے بیک ایو نہیں اڑا سکتے تو ان کے اپنے مریض بھی بیٹھنے سے انکار کر دیں گے ان کوئی پتا ہے کہ کہ یہ اور ہی لینڈ کرے گا جا کے اہم یہ آپ لوگوں کو دوسری طرف لگایا بھائی ٹھیک ہو کہ کیا کیا کہانی ہے جناب وہ سنا رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں نا وہ ایک کہانی مولوی ہے اس نے کیسی کیسی کہانی ہے جی خواجہ بہاولاک نقشبند جو ہیں ان کی مریض نہیں تھی وہ بخارے سے پہنچ کے ادھر ٹھیک ہے جی تو میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائے گاؤں سے تاکہ حضور کے ویشن نماز ٹیملی پڑھیں تو نبیل اسلام فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو ان سواب ملتے ہیں ان کا یارسول اللہ اتنی دور سے ہم پہنچ نہیں پاتے تو آپ فرمایا جتنا چلو کہ سواب ملے گا انہوں نے دوسری بات نہیں کی واپس چلے گے تو صاحبہ نے تو نہیں کہا یارسول اللہ ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے ہی آ جائے کریں گے باہو لاک نقشباند اگر اڑ سکتا ہے تو وہ تو ہمارے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک جو گھوڑے کے نتروں میں بیٹھتی ہے اس سے بھی وہ گیا گزر ہے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں سب کانی ہیں یہ کہنے دیں بزرگ بہت کام کر دیں بزرگ اڑ لینے دیں اے سائیبیریہ بزرگ اڑ کے جا کے دا سک دیں سر آلموسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ دس ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی عوامے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہاں آکے لینڈ کرتے ہیں یہ تو بوئنگ سیون فور سیون کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے بزرگ میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بڑھائنے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں وہ موبائل دور سون سکتا ہے بزرگ کیوں نہیں سون سکتے یہ دیکھ میں جواب دیتا ہے ویسے تو انہوں نے ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کوئی سون کے تصر ستے ہوگا بزرگ تو انہوں نے ماں پہنے دی گال نہیں کڑنی گال نہیں کڑنی بس ستے ہوگا خراتے لینے انہوں نے کوئی گال کر دی نہیں ہے پھر بعد انہوں پوچھنے سنی جائے تو اگر نہیں سننے تو مرنے تو بعد بھی نہیں سننے تو دوروں بھی نہیں سننے اور کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک عام گورے کی بنائیوی چیز سب یہ وہ کانی ہیں جس باتی میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیہ افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن کہتے ہیں مومن مسلمان تو چڑیہ تو اڑ سکتی ہے تو آپ بزرگ تو اڑیں نہیں سکیں گے آپ کو کوئی مریدی اڑ کے بتا دے ساری کانی ہیں اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہی ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو عالموس زیرو واقعات ملیں گے حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے وہ زیادہ حق دار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی بھی ہوتی آئے دن وہ واقعات تو میں اس کو اسی پر کنگرور کرتا ہوں جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبی قریب شفٹ ہو جائیں نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں ان کا اتنی دور سے چل کے آتے ہیں جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گے اتنے قدم چل کے آئیں گے تو میں اس پر ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں تو نبی الاسلام صاحبہ وہ کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہے کہ اگر کسی فلان شخص کی ایک گھوڑے سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل افضل ہے تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ سیون فور سیون کے بغیر اونٹ کے بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی میں دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداش شریف تو صحابہ اکرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے تو ورنہ کوئی اسی بات ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس معنی میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے یہ ایولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے ایولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پار آستہ آستہ ختم ہوئے ہیں ایولوشن اے دارون میں نہیں مندہ کہ پار نہیں سانتے ہونے اگڑنے شروع ہو گئے ہیں اے وہ ایولوشن ہے اے دارون میں نہیں مندہ وہ کہتے ہیں کہ پرندے سانتھلے آئے اینجو ہے اینجو ہے اے جڑی یعنی صوفی ہیں دی اور معلوی ہیں دی ایولوشن ہے تو بڑی ڈڈی ہے اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں اس لئے مزاق بناوا ہے سب کانی ہیں